بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت لال شہباز کلندر کی بہت سی کرامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہی مشہور ہے کہ آپ جب سیون شریف تشرف لاتے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزن گلوبن پڑھا رہتا تھا اس گلوبن میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئی قیمتی پتھر پیوس تھے آپ کی خاص عادت یہ تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ سر کو جھکائی رکھتے تھے کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردن خم کیے رہتے روایتوں میں ہیں کہ آپ کانوگنہ میں محلے کی قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے تھے اسی محلے میں کانوگنہ ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردی کیسط پابن تھیں مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بہت عقیدت مند تھی آپ جب بھی اس گلیز میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکنی کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہی تھی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سندے رہی تھی اس عورت کی دلیغ خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز کلندر کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لیں مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھ کے بیٹھتی اس لئے وہ عورت آپ کا چہرہ مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز کلندر کی قدموں میں جا گیری اچھائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی بس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کی چہرہ مبارک پر ڈالی اور دار فانے سے کوچ کر گئی جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد مڑنے والی عورت کے رشدار لاش اٹھانے کے لئے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجئے اس بدنصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مڑنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لاش شہباز کلندر نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی یہ بات پہلے سے ہی ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کی بے حد عقیدت مندوں میں سے تھی اور صرف وہ اللہ کے نور کو آپ کے چہرے مبارک پر دیکھنے کی خواہش مند تھی جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بساکتہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ تمہاری امانت ہے جہاں جاؤ اسے لے جاؤ اب رشداروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لاش ان لوگوں سے نہ اٹھ سکی لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی جس کے بعد پندرہ بیس افراد نے بیک پک لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا مگر لاش تو جیسے زمین سے چپک کر ہی رہ گئی تھی حضرت لاش شہباز کلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانے دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا اگر تم شہر کے تمام ہندو کو بھی جمع کر لو تب بھی یہ لاش اٹھ نہیں پائے گی اس عورت کے رشداروں نے جو یہ سنا تو دنگ رہ گئے کاٹو تو ان کی جسم میں کون نہیں تمام ہندو کو سکتا لگ گیا تھا کچھ دے تک تو یہ سب بکلائے رہے پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت آخر اس عورت سے گناہ کیا سردرد ہوا ہے اسے معاف فرما دے تاکہ اسے یہاں سے لے جا سب ہو آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا بعض ثواب اور گناہ کی نہیں بعض ایک اتنی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہے ہندو کے لئے یہ ایک عجیب و قریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں جس پر حضرت لاش عباس کلندر نے سکوت آمیز لیجی میں فرمایا وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو لاش اٹھ جائے گی ہندو نے وعدہ کیا جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کر دیا گیا اس عورت کی قبر سیون شریف میں موجود ہے جسے ہندو مذہب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں آج بھی سیون شریف آتے ہیں ورس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی لان شہباز کی درگہ پر آتی ہیں حضرت لان شہباز کلندر کو دنیا سے پردہ کی ہوئے آٹھ سو بیس سال سے زیادہ ہو گئے لیکن آپ کا فیض روحانی اب بھی جاری ہے آپ کی یادگاریں اب بھی تابندہ و زندہ ہیں حضرت لان شہباز کلندر کی یہ کرامات دیکھ کر اور گانو گا خانلان کی ہندو آپ کے دست مبارک پر مشرف با اسلام ہو گئے اس طرح اسلام سن میں پھیلتا گیا آپ کو میری یہ تحریر پسند آئی ہو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جزاک اللہ وقیل موسیقی